ایسا وہ جوان تھا جو انقلاب جب آیا تو وہ واپس آیا وہ بھی پڑھنے کے آوے تھا سولہ سال بات واپس آیا سرزمین پر اپنی اور اس نے اپنی ماں سے یہی چھوڑا کہا اور کس ماں کام پہ تھا کہ اس کے مرنے شہادت کے بعد بھی اس کے نوٹس پڑھائے جاتے تھے پلازما فیزکس کا سب سے اوپر سٹوڈنٹ تھا وہ شہید ڈاکٹر جمران سولہ سال بات واپس آیا اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں جتنا سالم گیا تھا اتنا ہی سالم واپس آیا ہو یعنی کیا یعنی یہ ہے ماں وہ اثر دکھایا اتنا بڑا آدمی آ کر جو ہے وہ بلکل گرد کے بارڈروں پر لڑ رہا ہے کس مقام پر امام خمینی کیا کہتے ہیں جمران مرد بزرگ بوت امام خمینی جیسے بزرگ کہتے ہیں وہ کیا ہوگا کیا عارف شخص تھا کہ اپنے آخری وقت میں اپنی ٹانگ سے مخاطب ہے کہا تمہارے رکھس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اب تھوڑی دیر ہے بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لوں اس مقام پر پہنچ گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے جیپ میں جنگ میں اور واپس آتا ہے تو ایک خود سینے پر جو ہے وہ ایک دراش لگتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر خون نہ رکتا خود بھی بھی ہو شروع جاتا تو اپنے خون سے کہتا ہے خون کو کہ رک جاؤ مجھے ان جوانوں کو آسپٹل پہنچانا ہے کس مقام پر پہنچ گیا یہ بھی تو کیا تھا عزیزان مہترم ایسے ہی تو لوگ چاہیے امام کو کہ جو دنیا میں جہاں بھی جائے پڑھیں علم حاصل کریں جو بھی ہے لیکن اپنے باطن کو بھاک رکھیں اور پھر بلٹیں بنائیں اس کو ملک کو جب سب ہی کرپٹ ہو جائیں گے تو یہ نظام کیسے سے لے گا کہاں بولائیں گے امام کو جو بھی ادارہ ہو اس میں پاک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ پاک فیصلے ہو سکیں